اسلام علیکم ویلکم بیک انڈروائیڈ بلینڈ وارڈ یوٹیوب چینل دوستو ہم نے کچھ عرصہ پہلے نا ایک ٹیک نیوز کی سیریز سٹارٹ کی تھی کہ پوری وارڈ میں جتنی بھی کچھ اگر ٹیک کے حوالے سے کیوں کوئی رپورٹ ہوا کرتی تھی تو ہم ہر ویڈیو کے اندر کوشش کرتے تھے دو تین نیوز ایسی ہیں جو آپ کو بتا جائے ہم آپ دوستو کو ضرور اس چیز کی نالج دیتے تھے تو پھر وہ چھوڑے سیریز سٹاپ ہوگی لیکن آپ سے دوبارہ سے ہم اسی کو اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو دوستو آج پھر آپ دوستوں کے لیے تین چھوٹے چھوٹی ایک ٹیک نیوز لے کر آیا ہوں آپ دوستوں کے لیے تو اس سے پہلے گزارش ہے روگشٹ ہے کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر لیں اور نوٹفیکیشن آل پر سٹ کر دیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہاں ٹیلیگرام چینل وڈس اپ چینل اور وڈس اپ کمیونٹی کو ضرور جوئن کریں جہاں پر آپ کو بہت ساری ایپس بغیرہ اور نولج بغیرہ ملتی رہتی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ اس سے فیدہ اٹھا سکیں ہمارا دوسرا چینل ہے کومنٹری سیکرین ریڈر اوفیشل جس پہ صرف جیشو کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں جیشو کمپلیٹ سیکھنا چاہتے ہیں جو میں کورس کروارا ہوں اس کے ریکارڈنگ وہاں پر اپلوڈ ہوتی ہے اس کو بیٹھا کر آپ لوگ سکرائب کرنا ہے ان سب کارلنگ آپ کو یوٹیوب کی اباؤٹ میں مل جائے گا آچھا جی آج کی ہم ٹیک نیوز اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم میں آپ کو جو نیوز دینے والا ہوں وہ ہے ملٹی نانشنل کمپنی کوئی ہے میرے خیال سے امریکہ میں یا کہاں پر ہے تو اس نے آپ نے دیکھا ہوگا جب بٹنوں والے پہلے پہلے جب موبیل جب لانچ ہوئے تھے تو نوکیا ایک سو دس ایک موبیل ہوا کرتا تھا اور کافی فیموس تھا پاکستان میں تو یہ میرے خیال سے کافی فیموس تھا انڈیا میں میرے خیال سے تھا یا نہیں تھا لیکن نوکیا ایک سو دس اس وقت یہ صرف اور صرف بٹنوں والا تھا لیکن اب دوبارہ سے اسی کمپنی کا دعوی انہیں لانچ کیا لیکن اب جب یہ جب یہی موبیل جب انہوں نے لانچ کیا تو یہ فور جی کے ساتھ لانچ کیا ٹھیک ہے اس کے اندر کیا فیچر جو اس کے اندر جو جو چیزیں اپ ڈیٹ کی گئی ہیں وہ میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں ایک تو یہ فور جی ہے کے ساتھ یہ لانچ ہوئے دوسرا اس کے اندر ایک بلوتو والا بھی فیچر اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے اس کے اندر بلوتو والا بھی فیچر ایڈ کر دیا گیا ہے یہ بٹنوں والی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ریال کیمرہ بھی اس کو دیا گیا ہے ایک اچھا کیمرہ بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی سکرین ہے اس کی بھی تکنولوجی اپ ڈیٹ کی گئی ہے اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے اندر جو کافی اس کمپنی کا دالہ ہے کہ اس کے اندر جو بیٹری ہے وہ کافی طاقتور بیٹری دی گئی ہے جیسا کہ انہوں نے ایک اگزمپل دی ہے کہ اگر اس کی بیٹری فول چارجنگ اگر ہو اس کی تو آٹھ گھنٹے آپ لگتار بات کر سکتے ہیں حالانکہ آٹھ گھنٹے کوئی کرتا تو نہیں ہے لیکن آٹھ گھنٹے اگر بینہ سیکرڈ رکے ہوئے اگر کوئی بات کر رہا ہو تو وہ آٹھ گھنٹے تک چل سکتی ہے شایدہ سیف زیادہ بھی چل سکتی گی لیکن انہوں نے ایک آپ کو اگزمپل سیٹ کر کے انہوں نے یہ اپنی رپورٹ میں بتایا اور اس کے ساتھ اگلا جو اس کا فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا فاس چارجنگ بھی دی گئی ہے جہاں اس کے بیٹری کافی طاقتور ہے اور اس کا فاس چارجنگ بھی دیا گیا اور فاس چارجنگ بھی یہ کرتا ہے اور اس کے اندر بلوتوٹ والی سکرین والی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹکنالوجی اپڈیٹ کی گئے ہیں ٹھیک ہے اور ریل کیمرہ بھی ہے اور فار جی بھی ہے یہ اس کے جہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ پانی سے اور ہوا سے بچنے کی بھی کافی اس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا گیا ہے جو مطلب پانی اور جو مٹی بغیرہ ہوتی اس سے بھی بچنے سے بھی ٹکنالوجی اس کے اوپر یوز کی گیا اور اس کی جو افیشل تو ابھی قیمت اس کی نہیں بتائے گی لیکن جہاں تک رپورٹ کے مطابق جو اس کا پاکستان اور انڈیا میں بھی یہ لانچ نہیں ہوا لیکن پاکستان میں اس کا یہ کہنا ہے پاکستانی قیمت کے ساتھ سے یہ تقریباً مرکیٹ میں آٹھ ہزار تک آپ کو یہ موبائل مل جائے گا ٹھیک ہے آٹھ ہزار تک اور شاید انڈیا میں یہ جب یہ لانچ ابھی ہے ہماری کنٹری کے طرف نہیں آیا ابھی تو وہ ادھری ہے جب یہ لانچ ہوگا تو یہ میرے خیال سی انڈیا روپیز کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ہوگا تقریباً ہوگا چار ہزار تین ہزار بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اسے کام بھی ہو سکتا ہے لیکن پاکستانی مرکیٹ کے ساتھ سے یہ آٹھ ہزار تک موبائل ہوگا تو دیکھتے ہیں یہ کب تک لانچ ہوتا ہے بڑے بڑے اچھی چیز ہے ذرا پرانی عادی میں تازے ہو جائیں گی اچھا جی اگلی جو نیوز ہے وہ ہے یوٹیوب کی طرف سے یوٹیوب کی طرف سے جو رپورٹ ہے کہ یہ یوٹیوب ایک بہت جلد اپنا فیچر جو ہے وہ مطارف کروانے جا رہا ہے اس سے پہلے بھی یہ فیچر موجود ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہم بھی کسی بھی ویڈیو کو پلے کرتے ہیں یا کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اوپر ایک مور آفشن آ رہتا ہے مور آفشن پر کلک کرتے ہیں سپیک کلک کرنے کے بعد نیچے پلے اپ ڈیک سپیک کا ایک آفشن ہوتا ہے اس کا تقریباً چار یا پانچ آفشن ہے وہ رہیں گے رہیں گے لیکن اب اس سے بھی بہتر جو ہے نا وہ تین آفشن اور ایڈ کی جائیں گے جو اس سے بھی ویڈیو سلو آپ جو ہے سلو کر کے زیرو پینٹ فائیو سیکٹ یا زیرو پینٹ ٹو فائیو سیکٹ یا زیرو پینٹ سیون سیکٹ یعنی کہ اس سے بھی تین فیچر آپ سلو یعنی کہ اگر کچھ چیز آپ کو یاد کرنی ہے کچھ چیز آپ کو سمجھ نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آرہے پہلے والی تب فیچر رہیں گے یہ یوٹیوب کا دعویٰ ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ تین فیچر اور بھی ایڈ کر دیں گے یعنی کہ جو اس کا سلیڈر ہے جو اس کی سلو اور فاسٹ والی جو ویڈیو والا جو فیچر ہے پلے بیک سپیٹ والا اس کو اور اچھے طرح جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے ایپل کے لیے یہ ابھی فیلال اس پہ کام ہو رہا ہے ہاں تاہم ڈیسٹ اپ کے لیے بھی یہ یوٹیوب کو کہنا کہ اس پہ بلکل بھی ابھی فیلال کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ابھی ہم اس پہ کام نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو یہ تین فیچر جو چیزیں جو بہت سر سٹوڈنٹ ہے جو اگر یوٹیوب پہ وہ کسی کلاس کو یاد کرنا چاہ رہے ہیں ان کو جو تیچ کر رہا ہے یا کوئی بندہ جو بول رہا ہے اس کو وہ ویڈس اس کو سمجھ نہیں آرہے تو وہ بلکل سلو بھی کر کے اپنی ویڈیو کو جو ہے اس ویڈیو کو سپیڈ بلکل سلو کر کے وہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ پائے گا اور یہ یہ چیز فیچر بڑا زبردست ہے اگر یہ لانچ ہو جائے تو میرے خیال سے بہت اچھا فیچر ہوگا اچھا جی اگلی جو نیوز ہے وہ ہے جو آخری چھوٹی سی نیوز میں آپ کو جلے چلوں اسٹاگرام کی طرف سے ہے اور جب یہ فیچر لانچ ہوگے تو میں آپ کو پرٹیکل ٹاک بیک کے ساتھ بھی بتا کر آپ کو بتا دوں گا اچھا اگلی جو نیوز اسٹاگرام کے حوالے سے میسج ایپ کی طرف سے کہ یہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے تو شاید اتنا کوئی اس پہ اثر نہیں پڑنے والا لیکن جو بڑے بڑے کابی جو فیمس اسٹاگرامر ہے جو مطلب ہے بڑے جو برینڈ ہوتے ہیں یا بڑے بڑے جو جیسے کہ یہ شارف خان سلمان خان آپ کو پتا ہے ان جیسے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کو ان کو ان باقس میسج بھی بہت آتے ہوں گے آتے ہیں ٹھیک ہے جو بڑے بڑے اسٹاگرام جن کے فالور زیادہ ہوتے ہیں تو ان باقس کے اندر میسج بہت زیادہ آتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے میسج ایسے بھی ہوتے ہیں جو فضل میسج ہوتا ہے یا فضل اب ہر کسی میسج کو انسان Olaffat دیکھنا شروع کر دے تو پھر وہ اتنا ٹائم کہاں پر کسی کے پاس ہوتا ہے تو اب یہ اسٹرگرام کا دعویٰ ہے کہ یہ فیچر ایسا لانچ کرنے والا جو پرسنل میسج آتے ہیں ان باکس کے اندر ٹھیک ہے میسج یہ اپنے میسج کو آپ فیلٹر کر پائیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ جن میسج کو آپ زیادہ دیکھتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں یہ میسج زیادہ جو ہیں وہ کام کے ہوتے ہیں جن کو آپ سنتے ہیں یا مطلب آپ دیکھتے ہیں ان میسج کو آپ فیلٹر کر کے آپ جو اگر آپ کے پاس آپ کے ان باکس میں ہزار میسج آیا ہوئے اگر آپ جو آپ کے لیے جو انپورٹنٹ میسج ہے وہ سب سے نیچے آپ کو پتی ہے کہ وہ ڈھونٹے ڈھونٹے کافی ٹائم لگ سکتا ہے تو اب یہ اسٹرگرام یہ فیچر بہت جد لانچ کرنے والا ہے میسج فیلٹر کے نام سے یا ان باکس فیلٹر کے نام سے جس سے آپ جس کا بھی میسج دھوننا چاہتے ہیں اس کا فیلٹر کر کے اوڈیٹ بغیرہ وہ جو آئے گا تو میں آپ کو پرٹیکل ٹاک بیک کے ساتھ اپ ڈیٹ آپ کو بتا دوں گا وہ جلد اسٹرگرام کی اوپر میں ویڈیو کافی بنانے والا ہوں ٹاک بیک کے ساتھ ٹھیک ہے سکرین ریڈر کے ساتھ تاکہ آپ دوستوں کو بھی سیکھنا کو مل جائے ٹھیک ہے تو یہ اس فیچر بھی یہ فیچر بھی بہت زبردست فیچر ہے اور اگر ہو جائے لانچ تو بہت اچھی بات ہے تو یہ تھی آج کی تین چھوٹی چھوٹی نیوز تو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کو بتا دوں کیسی لگی ہیں ٹھیک ہے تو چینل پر نیو تو سبسکرائب ضرور کا لیجیگا لائک ضرور کی جگہ آپ کی چھوٹی سے لائک سے کافی موٹیویشن ملتا ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں ناستو ویڈیو میں تب تک اجازت دیں بھائے اللہ حافظ ملتے ہیں